اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بطریتی ایک شخص ہی ہوتی ہے شرمندگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا نامزد چیف جسٹس سردار شمیم کے عزاز میں تقریب سے کتاب نامزد چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا تقریب میں جسٹس معمون رشید شیخ جسٹس تاریق عباسی اور دیگر ججز کی شرکت شہباز شریف کے داماد علی مران کی جائیداد کرکی کیس پر سامات آج احتساب عدالت میں ہوگی نیب کی طرف سے علی مران کی جائیداد اور رپورٹ عدالت میں پیش کی جا چکی عدالت نے علی مران کی جائیداد کرک کرنے کیا حکم دیتے ہوئے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے پروڈکشن آرڈر کے جرا کے لیے پنجاب اسمبلی کے ایک وائد و ثوابت میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیت دے دی صوبائی وزیر قانون رازہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین نیا اسلام اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم لگنون کے وارس کلو ملک احمد خان ٹیپس پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے محمد معاوی آزم رکھن ہوں گے بسند پر پابندی ختم کرنے کے حوالے سے وزیر علا پنجاب اور وزیر قانون کو لیگل نوٹیس چاری حکومت پنجاب پندرہ دنوں میں اپنا بیان واپس نے ورنہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا بسند ایک خونی کھیل ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی لیگل نوٹیس کا مطل کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات منجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون رادہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن جوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا لخواستہ جانی نقصان ہونے پر ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل دور تندی شیچے کے مانجھے کو کرے گا کون کنٹرول کلیچ تار سے متوقع بجلی کے تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائے گئی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے تحریک انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیئرمین عمران خان سے تحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلاح الدین کو عمران خان سے اجازت دینے کا ٹاسک دینے پر گور تحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی ذرائع کا دعویہ آسیف آشمی کے خلاف پلوٹس کی غیر قانونی الوٹمنٹ غیر قانونی سرمایہ کاری مقدمات احتساب عدالت میں سابق چیئرمین مطروقہ باب کی ملاک بورڈ کی آج پیشی آسیف آشمی دیگر ملزیمان نے اکتیارات کا ناجائد استعمال کیا اور خزانے کو نقصان پہنچایا نیب بڑی گیاروی شریف کی مناسبت سے پیر سید محمد زیاؤدین القادری القلانی البغتادی کے مریدین کا جلوس قیادت صدر انجومت تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرقہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی